رحمان الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ گاندی جی سے ٹکر لینے کے بعد مولوی صاحب اردو کے قائد آزم بن گئے یعنی گاندی کی جو ہے وہ پرزور مخالفت کے بعد جو ہے آپ پھر بھی ثابت قدم رہے اور اردو کے قائد آزم یعنی عظیم رہنما بن گئے تھے بابا اردو اور بابا اردو کہلانے لگے یعنی ان کا جو لقب تھا وہ ان کو بابا اردو کہا گیا یعنی اردو کا باب یہ صرف مولوی صاحب ہی تھے جو اردو کے لیے لڑتے بھیرتے تھے یعنی اردو کے لیے جو ہے وہ انہوں نے گاندی کے خطرناک ارادوں کو بھی خاک میں ملایا اور اس کے علاوہ جو بہت سے مشکلات اور بہت سے مخالفین کا بھی جو ہے وہ بہت سے مخالفین کا سامنا کیا اور اردو کے پروپیگنڈے کے لیے یعنی اردو کے منصوبے یا اردو کو پھیلانے کے لیے انہوں نے کسی سے بھی ایک پیسہ طلب نہیں کیا تھا ان کے پیرے طریقت یعنی طریقہ بتانے والے استاد جو ان کے رہنما تھے وہ سر سید احمد خان تھے اور سر سید احمد خان کیا کرتے تھے کہ وہ پورے ملک میں جو ہے وہ گھوم پھر کر چندہ اگھایا کرتے تھے چندہ جمع کرتے تھے شہروں میں جاتے تھے گلیوں میں جایا کرتے تھے ایک ایک سے جو ہے وہ پیسہ مانگتے تھے تاکہ اردو کے لیے جو ہے وہ کام کیا جا سکے اس ادارے کو چلایا جا سکے مگر مولوی صاحب جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ کسی سے چندہ مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے یہ کام میرے بس کا نہیں وہ کہتے تھے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا مجھے برا لگتا ہے مجھے معیوب لگتا ہے اس لیے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ سارا خرچہ جو ہے وہ اپنی پینشن سے ہی پورے کرتے تھے جو ان کی تنخواہتی تھی پینشن جو ہے وہ نوکری سے فارغ ہونے کے بعد جو ہر ماہ پیسے ملتے ہیں تو وہ ساری پینشن جو ہے وہ اپنی اسی میں لگا دیا کرتے تھے اردو کے لیے انجمن کے لیے خرچ کر دیا کرتے تھے مولوی صاحب بڑے نفیز مزاج آدمی تھے یعنی آلہ اخلاق امدہ آداد تھے اور اصول پسند تھے امدہ قیمتی کپڑا پہنتے تھے شیروانی ترکی ٹوپی اور ایک بڑا پجامہ ساری مورن کا یہی لباس رہا یعنی وہ شروع سے جب تک ان کی وفات ہوئی تب تک وہ بس یہی ایک لباس پہنا کرتے تھے سوٹ پہنے ہوئے نہ تو کبھی انہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی تصویر ہی ایسی دیکھی کہ جس میں انہوں نے سوٹ پہنا ہوا ہو کھانا چھکھاتے تھے اور ایک ہی وقت میں کئی قسم کا ہوتا تھا یعنی کہ ایک ہی وقت میں کئی کئی قسم کے کھانے کیونکہ وہ کھانے پینے کے خاص شوقین تھے تو ایک ہی وقت میں کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی تھیں ڈیشز ہوتی تھی دو سے تین ڈیشز لازمی ہوتی تھی پھل بھی ضرور لیتے تھے یعنی ہر کھانے کے ساتھ پھل کا ہونا بھی ضروری تھا ان کے مقربین یعنی ان کے جو عزیز یا قریبی لوگ ہیں ان میں سے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ بمبئی کے کسی رئیس امیر شخص نے مولوی صاحب کی دعوت کی میزبان کو معلوم تھا کہ مولوی صاحب کھانے کے بعد موسم کا پھل ضرور کھاتے ہیں لہٰذا کھانا ختم ہو جانے کے بعد میزبان نے آواز لگا یعنی اپنے نوکروں کو بلایا اور کہا کہ فروٹ لے کے آؤ تو ملازمین نے ڈیشوں میں گنڈیریہ لا کر رکھ دی اب مولوی صاحب جو تھے وہ موسم کا پھل ضرور کھایا کرتے تھے جس طرح موسم کے حساب سے جیسے گرمیوں میں عام تربوز خربوزہ ہوتا اسی طرح سردیوں کے جو موسمی پھل ہیں وہ مالٹا کیلے وغیرہ تو اس طرح سے جب وہ مولوی صاحب اس طرح پھل ضرور کھایا کرتے تھے تو جب وہ اپنے اس دوست کے گھر یا کسی رئیس کے گھر جب دعوت پر گئے تو اس کو معلوم تھا کہ مولوی صاحب جو ہے وہ فروٹ ضرور کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد وہ فروٹ ضرور لیتے ہیں تو انہوں نے اپنے ملازمین کو جب آواز دی تو ان کے ملازمین ڈیشوں میں گنڈیریہ لے کے آئے مولوی صاحب متبسم ہوئے یعنی مسکر آئے مگر اپنے میزبان کا دل رکھنے کے لیے ایک آت گنڈیری لے لی کیونکہ مولوی صاحب جو ہے وہ موسمی پھل پسند کرتے تھے لیکن یہاں پر جو ہے وہ ان کے میزبان نے ان کے سامنے گنڈیریہ لاکے رکھ دیں تو وہ تھوڑا سا ہنس ہے لیکن ان کو یہ بھی تھا خیال کہ کہیں میزبان کو برا نہ لکھے تو میزبان کا دل رکھنے کے لیے انہوں نے وہ گنڈیری جو ہے وہ لے لی لیکن جو وہ وہاں سے نکلے رخصت ہوئے تو مولوی صاحب نے اپنے ساتھیوں سے جو ہے وہ پوچھتے رہے اور ہنستے رہے کیونکہ مولوی صاحب کی جو ہے وہ عادت تھی مزاگ کرنے کی ہنسی مزاگ کی تو خوش طبیعت کے مالک تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے کتنے فٹ گنڈیری کھائی اور تم نے کتنے گز پھل نوشے جان فرمایا یعنی تم نے کس قدر جو ہے یہ باتیں جو ہے وہ مولوی صاحب جو ہے وہ مزاگ میں کر رہے تھے ہنسی مزاگ میں کیونکہ ان کی طبیعت میں جو ہے وہ ذرافت پائی جاتی تھی ہنسی مزاگ تھا مولوی صاحب نے جب انجمن کو جمع لیا یعنی انجمن کا کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلنے لگا تو اسی عمارت کے ایک حصے میں انہوں نے اردو کالج بھی کھول دیا اس کالج میں تمام مزامین اردو میں پڑھائے جانے لگے یعنی جو بھی مزامین تھے وہ سب اردو میں پڑھائے جاتے تھے مولوی صاحب نے اس کالج کو وزارت تعلیم سے تسلیم کرا لیا یعنی کہ تعلیم کے محکمے کے جو وزیر ہوتے ہیں اس سے جو ہے وہ اس کو منظور کرا لیا اس کی ریجسٹریشن کرا لی تھی اور یہ بات بھی ذات میں منظور کی گئی کہ امتحان کے جو پرچو کے جوابات ہوں گے وہ اردو میں دیے جا سکتے ہیں اس کالج کی نتائج نے ثابت کر دیا یعنی جب اس کالج کی بہترین ریزلٹ آیا تو اس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اردو کو اگر ذریعہ تعلیم بنا لیا جائے تو انگریزی ذریعہ تعلیم سے یہ بہتر نتائج نکل سکتے ہیں کیونکہ اردو جو ہے وہ ایک بہترین ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے کیونکہ برے سغیر کے جو لوگ تھے زیادہ تر لوگ وہ اردو کو ہی سمجھتے تھے اردو ہی بولتے تھے انہیں انگریز سے زیادہ اردو آسان لگتی تھی تو مولوی صاحب نے یہ چیز ثابت کی کہ اگر اردو کو ہی ذریعہ تعلیم بنا لیا جائے تو اس کے بہترین ریزلٹ جو ہے بہترین نتائج جو ہے وہ نکل سکتے ہیں